السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بہت سارے فرقے بن جوکے ہیں ہر کسی نے اپنا اپنا الگ راستہ الگ مسلک بنایا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ اپنے آپ کو پہلے حدیث کہتے ہیں اور اپنے اوپر حدیث کا لیبل لگاتے ہیں وہ بھی بظاہر اس چیز کا اطراف کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن وہ بھی فرقہ واریت کرتے ہیں اسی طرح دیوبان مسلک بریوی مسلک شیعہ مسلک یعنی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہر طرف فرقہ واریت ہے جبکہ قرآن ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے جیسا کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تو بھائی کہتے ہیں کہ اس آیت کے تناظر میں ہماری رہنمائی کر دیں کہ کیا ہمیں اس طرح فرقہ واریت پھیلانی چاہیے یا پھر ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے محترم بھائی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل میں پہلے آپ کی اس بات کے اوپر اصلاح کرتا چلوں آپ نے اپنے سوال کے اندر دو تین مرتبہ یہ لفظ دورایا ہے کہ سورہ الانعام آیت نمبر 169 تو سورہ الانعام نہیں ہے بلکہ سورہ الانعام ہے علیف کے اوپر زبر ہے انعام انعام نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک فرقہ واریت ہے یہ تو بالکل مضموم چیز ہیں قرآن و سنت اس سے منع کرتے ہیں اب اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں یعنی جو فرقہ واریت ہے قرآن و سنت میں جس چیز سے منع کیا ہے وہ کس چیز کا نام ہے ہر وہ گروہ یا ہر وہ لوگ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی تیسری چیز کی طرف جائیں گے وہ فرقہ کہلاتا ہے آپ اگر جس طرح یہ آپ نے یہ کہا کہ اہل حدیث لوگ دیگر مسالک کے لوگ وہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں تو آپ سب لوگوں کو چیک کریں جتنے بھی مسالک ہیں کہ ان میں سے کون صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دین کو مانتے ہیں اور کون عملی طور پر قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے آپ لوگوں کی نمازیں دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کون باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر جامع ترمزی سنن ابو دعود ابن ماجہ نسائی دیگر کتب حدیث کے اندر رف الیدین کی روایات موجود ہیں آپ دیکھیں کہ کیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ہیں کیا وہ رف الیدین نہیں کرتے آمین بالجہر کی دلیلیں صحیح سنت کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہیں کیا وہ لوگ یہ نہیں کرتے سینے کے اوپر ہاتھ باندنے والی حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں کیا وہ نہیں کرتے تو اس لیے کسی کے اوپر الزام لگانے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے حدیث کے اوپر غروف فکر کرے اور خود یہ دیکھے کہ ہم سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجیح دے کر اپنا عمل اس کے مطابق ڈھالتے ہیں اب اگر ایک شخص رفعیدین کی سینکڑوں حدیثیں وہ پڑھ کر سن کر اس کو اگنور کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں حدیثوں کو مانتا تھا ہوں لیکن میں حدیثوں پر عمل نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ ہمارے امام صاحب نے یا ہمارے مولانا صاحب نے اس چیز کے اوپر فتحہ نہیں دیا یا ہمارے امام صاحب نے یہ کام نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بات آ جائے تو وہاں پر کسی اور کی بات کو ماننا کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے دین آپ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو کام آپ علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں اگر کوئی مسلک اس پر عمل کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا دوسری بات پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرقہ واریت بلکل غلط چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سہی حدیث جس طرح جامع ترمزی سنن ابو داوود سنن ابن ماجہ سی ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر جو ہے وہ بہتر فرقے تھے اکتر فرقے اور نصارہ کے اندر بہتر اور میری امت اس سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ جائے گی اور اس میں تہتر فرقے ہوں گے سیونٹی تھری سیکس بن جائیں گے آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم فی نار اللہ واحدہ کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے صحابہ اکرام تڑپ اٹھے یا رسول اللہ وہ ایک گروہ کون سا ہوگا تو آپ علیہ وسلم نے حدیث میں کسی فرقے کا کسی مسئلت کا نام نہیں بتایا آپ علیہ وسلم نے نشانی بتائی کہ ما انا علیہ وآصحابی جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں دل کے اوپر ہاتھ رکھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کس پر عمل کرتے تھے قرآن پر اور حدیث پر اس وقت کوئی امام نہیں تھے تو اس وقت اللہ کی کتاب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اور آج جو اپنے آپ کو اہل حدیث لوگ کہتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کی حدیث پر ہی تو عمل کرتے ہیں ان کی نمازیں دیکھ لیں ان کے روزے دیکھ لیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن نفرت اپنی جزا لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دیگر لوگوں سے وہ ہزار درجے بہتر ہیں کہ لوگوں کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں لوگ بھلی ان کو جو مرضی کہیں ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں لیکن اللہ رب العزت کو یہ پتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت نے کس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمان ہے وہاں پر اللہ رب العزت کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ امام کی تقلیق کس نے کی قرآن و سنت کے علاوہ دیگر اپنے جو پیشوات ہیں ان کی کس نے کتنی اتبا کی وہاں پر صرف ایک سوال ہوگا کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس نے کی وہاں پر اس چیز یعنی اللہ رب العزت جو عمل قبول کریں گے اس کے لئے تو اللہ رب العزت نے یہ بقیدہ گارنٹی رضا دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبکم اللہ آب علیہ السلام نے فرمایا سعی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول ہی نہیں کریں گے اور شریعت نام قرآن و سنت کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ترکتو فیکم امرین لَن تَوِلُّ مَا تَمَسَكْتُم بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةِ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم اس وقت تک ہرگز گمرانی ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت میری حدیث تو انصاف کے ساتھ بتلائیے کہ دعویٰ تو سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کی جب آپ نماز دیکھیں تو وہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ صحیح بخاری کی یہ حدیث میں رف الیدین کا تذکرہ موجود ہے دیکھنے آپ کتنے لوگ ہیں کتنے مسالک والے ہیں جو رف الیدین کی روایات پر عمل کرتے ہیں ہم نے اس چیز کو صرف ایک مسلک کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ یہ فلا مسلک والے رف الیدین کرتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ خاص ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا تاثب سے ہٹ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص مسلک کے لیے نہیں آئے تھے وہ پورے امت پوری دنیا کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ہمارا یہ مسلہ ہے کہ ہم اگر جو بن مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں کا کام ہے رف الیدین ان کی نماز ہے لیکن ان سے آپ یہ سوال کریں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل حدیثوں کے لیے آئے تھے جو اہل حدیثوں نے آپ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ تھامے رکھا ہے اپنے سینے سے لگایا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل حدیثوں کے نبی تھے دیوبان مسلک کے نہیں ہیں بریلوی مسلک کے نہیں ہیں دیگر مسلمانوں کے نہیں ہیں تو تعصب کی یعنی کتاریں اماموں کا رتبہ بالکل سارا آنکھوں پر کوئی بھی انکار نہیں کرتا لیکن اماموں کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہو سکتا جہاں پر اللہ کے رنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آجائیں چاہے وہ نماز کا طریقہ ہے شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہے وہاں پر کسی امام کی کسی بڑے سے بڑے شیخ الاسلام کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دلیل بنا کر بھیجائے ہمارا بڑا امام بنا کر بھیجائے لہٰذا آپ علیہ وسلم کا عمل جہاں پر آ جائے وہاں پر کسی اور کی اتباع اور کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی حاضر ما عندی اللہ عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ